اسلام علیکم سیڈنٹس آج کا ہمارا جو سٹڈی ٹابک ہے وہ ہے اپنڈکولر سکیلیٹن آف ہیومن سکیلیٹن لاس لیکچر میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہیومن سکیلیٹن کے بارے میں ہم نے ہیومن سکیلیٹن کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا تھا ایک کو ہم نے نام دیا تھا ایکزیل سکیلیٹن سیکنڈ کو ہم نے کہا تھا اپنڈکولر سکیلیٹن جو ایکزیل سکیلیٹن ہے وہ ہم کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے ہم نے کہ ہیومن بارڈی کے اندر ٹوٹل بونز ایک ایڈلٹ ہیومن بارڈی کے اندر جو نمبر آف بونز ہے وہ ہے ٹو ہنڈکولر سکیلیٹن ہے جس میں سے ایٹی بونز ہمارے پاس ایکزیل سکیلیٹن میں آتے ہیں سیکنڈ جو ہمارے پاس آج کا ہے سیکنڈ پارٹ آف ہیومن سکیلیٹن which is the appendicolor سکیلیٹن تو ہمارے پاس 126 بونز رہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں appendicolor سکیلیٹن میں تو آج کے لیکچر میں ہمارا فوکس ہوگا appendicolor سکیلیٹن پر appendicolor سکیلیٹن کو اس کو اگین ہم ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ایک کو ہم نام دیتے ہیں پیکٹورال گردل پیکٹورال گردل with four limbs with four limbs سیکنڈ کو ہم نام دیتے ہیں pelvic girdle with four limbs pelvic girdle with a hind limbs اب پیکٹورال گردل کیا ہے اور پیٹورال گردل کیا ہے سب سے پہلے پہلے ہم آتے ہیں پیکٹورال گردل کی طرف پیکٹورال گردل یعنی جو ہمارا بونز ہے جو ہمارے شولڈر کے بونز ہے جس کے ساتھ ہمارے ہاتھ اٹیچے ہاتھوں کو اور جو ہمارے فنگرز ہے اس کو ہم بولتے ہیں four limbs تو پیکٹورال گردل میں ایک بون ہے ان کو ہم کہتے ہیں سکیپولا پیکٹورال گردل کے اندر جو بونز آتے ہیں یعنی وہ گردل گردل پیکٹورال گردل بولتے ہیں جو کہ ہمارے کندوں کو بنا دیتے ہیں تو پیکٹورال گردل میں ایک آتا ہے سکیپولا بون کا نام ہے سکیپولا کو ہم نام دیتے ہیں دوسرا نام دیتے ہیں شولڈر بون کیا نام دیتے ہیں شولڈر بون کا نام دیتے ہیں اور یہ ٹرائی اینگولر ان شیپ ہوتا ہے ٹرائی اینگولر ان شیپ ہے یعنی کندے کا بون یہ والا بون اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں یہ ہمارا سکیپولا بون ہے اس کے ساتھ ساتھ سکیپولا کے فرنٹ پہ یہاں پہ ایک بون اٹیج ہوتا ہے جو کہ سکیپولا کو کنیکٹ کر لیتا ہے سٹرنم کے ساتھ اور اس بون کو ہم نام دیتے ہیں کلیویکل کیا نام دیتے ہیں کلیویکل کلیویکل کیا کر لیتا ہے یہ سکیپولا کو یعنی جو شولڈر کا بون ہے اس کو اٹیج کر لیتا ہے جو ہمارے ریبز کے سنٹر پہ بون تھا سٹرنم جس کو ہم نے نام دیتا سٹرنم کے ساتھ اٹیش کر لیتا ہے یعنی کلیویکل اٹیش دی یا جائنٹ دیس کے پولا with the sternum or breast bone کلیویکل کو ہم کولر بون بھی بولتے ہیں اور اس کو بیوٹی بون بولتے ہیں یا بون آف بیوٹی بون آف بیوٹی اس وجہ سے بولتے ہیں جو مارڈلز ہوتے ہیں یا جو ایکٹریس ہوتے ہیں وہ ایک قسم کے ایکسرسائز کر لیتے ہیں جن سے ان کے کلیویکل بون باہر کے طرف نکل آتے ہیں اور ان کے بیوٹی میں کیا کر لیتے ہیں اس کو انہانس کر لیتے ہیں باہر حال تو ہمارے پاس پیکٹورل گرڈل میں کیا ہے سکپولا جو ہمارے کندے کا بون ہے ٹرائنگولر ان شیپ ہے سکنڈ کیا ہے کلیویکل بون ہے جو کہ سکپولا کو اٹیش کر لیتا ہے کس کے ساتھ اسٹرنم کے ساتھ اور کلیویکل کو ہم کولر بون یا بون آف بیوٹی بھی بولتے ہیں تو اسی طرح رائٹ سائیڈ پہ بھی سکپولا اور کلیویکل ہے لیفٹ سائیڈ پہ بھی سکپولا اور ہمارے پاس کلیویکل ہیں تو یہ بنا دیتا ہے پیکٹورل گرڈل کو ہماری اوپر والی باڈی انٹیریئر باڈی کو بنا دیتے ہیں پیکٹورل گرڈل with four limbs four limbs یا اس کو ہم بولتے ہیں extremities بھی بولتے ہیں جس میں ہمارے ہاتھ کے اڈیا ہمارے رسٹ کے ہمارے فنگرز اغیر آتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں four limbs کی طرف four limbs four limbs میں سے پہلا ایک بون ہے جو کہ ہمارے بازو کا بون ہے جس کو ہم بولتے ہیں ہیومرس بون بولتے ہیں کیا ہے ہیومرس بون ہے ہیومرس بون جو کہ ہمارے بازو کا بون ہے ہیومرس بون یعنی دو پارٹ ہم یوز کرتے ہیں ایک ہم یوز کرتے ہیں proximal ایک ہم یوز کرتے ہیں distal proximal ہر وہ انڈ جو کہ attached ہوگا جہاں سے origin ہوگا distal انڈ جو کہ free ہوگا تو ہمارے پاس جو ہیومرس ہے اس کا proximal انڈ attached ہے کس کے ساتھ attach ہے scapula کے ساتھ attach ہے آگے ہم جائنٹ discuss کریں گے کہ جو ہمارا shoulder جائنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ball and socket جائنٹ تو یہ ہمارا کیا ہو گیا یہاں پہ جو بون سے اس کو ہم ہیومرس بون بولتے ہیں یہ اس کا جو proximal انڈ یہ attach ہے scapula کے ساتھ کون سے جائنٹ کے ساتھ ball and socket کے ساتھ distal انڈ یہاں پہ ان کا آتا ہے یہ جو جائنٹ ہے ہمارا آگے ہم ڈیٹیل سے discuss کرتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ہنے جائنٹ جو کہ one direction میں مو کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس دو اور bone آتے ہیں یعنی ہیومرس کے distal انڈ پہ distal انڈ جہاں پہ elbow start ہوتا ہے وہاں پہ ایک ہوتا ہے alna bone کا نام ہے اور second ہمارے پاس radius alna and radius یہاں پہ ہاتھ کے اندر یعنی elbow giant سے لے کر wrist تک یہاں پہ دو bones ہوتے ہیں ایک کو ہم نام دیتے ہیں radius کا نام دیتے ہیں اور ایک کو ہم نام دیتے ہیں alna کا نام دیتے ہیں اب question یہ ہے کہ دو bones ایک کون سا alna ایک کون سا radius ہے اگر ہاتھ یوں رکھیں تو یہاں سے bone start ہوگا جو bone جائے گا ہماری چوٹے finger کی طرف اس کو ہم کہیں گے alna ہوگا جو بڑے finger کی طرف ہوگا اس کو ہم نام دیں گے radius یہاں تک لیئر ہو گیا یعنی کیا ہو گیا کہ humerus radius and alna اس کے بعد تو یہ کیا ہے ان کی number one ہے humerus کی بھی one ہے ایک radius ہے ہمارے پاس اور ایک alna ہے ٹھیک ہے اسی طرح skipula کیا ہے one ہے اس طرح ہمارے پاس clinical کیا ہے one ہے چونکہ ہم ایک سائٹ کو لے کے لیٹر اس کو ہم two پہ multiply کر کے ہمارے پاس number of bones پورے ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس wrist bones ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں carpals 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 کی جو تعداد اس کو ہم بولتے ہیں wrist bone بھی بول سکتے ہیں اور ان کی number ہے تعداد میں آٹھ ہوتے ہیں یعنی یہاں پہ اب یہاں پہ چونکہ یہ humerus کا proximal تھا humerus کا distal اسی طرح یہ والا یہاں پہ elbow joint میں ہمارے پاس ریڈیس اور اللہ کا کیا ہوگا proximal ہوگا ریسٹ پہ ریڈیس اور اللہ کا کیا ہوگا distal جو ہمارا ریسٹ ہے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بونز ہوتے ہیں small بونز ہوتے ہیں they are 18 number and they are called as wrist bone are called as carpals carpals کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں metacarpals 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 جس کو palm balls بوتے ہیں جو کہ ہمارے ہتیلی کو بنا دیتے ہیں and they are five in number تعداد میں کیا ہوتے ہیں five ہوتے ہیں لمبے لمبے ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پہ small art bones اس کے بعد اس سائیڈ پہ دیکھیں پھر easy ہوگی یہ one bone ہوگی یا little finger کا یہ دوسرا ہو گیا تیسرا ہو گیا چھوٹا اور جو ہماری بڑی فنگر ہے ان کا یہ والا مطلب ان پام کے ساتھ attention اس سائیڈ پہ توڑا سا moment کر لیتا ہے تو ان کو ہم بولتے ہیں metacarpal and they are five in numbers اس کے بعد ہمارے پاس phalanges ہے یا اس کو ہم phalanges چونکہ metacarpal کے ساتھ bones attached ہوتے ہیں ان کو phalanges جو کہ ہماری finger کو بنا دیتے ہیں اس کو ہم finger bones بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے they are fourteen in number کیا ہوتے ہیں fourteen in number ہوتے ہیں چونکہ تین ہر ایک finger میں تین تین لیکن جو ہماری بڑی finger ہے اس میں کیا ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں یہ نیشے والا پا اور یہ والا اس کو ہم metacarpal بولتے ہیں یہ ہمارے پاس phalanges میں نہیں آتے تو اس طرح ہمارے پاس appendicular skeleton کے pectoral dardel with four length میں کتنے بہت زیاد کاؤ کرتے ہیں one two three four ہمارے پاس کتنے بنتے ہیں 13 13 اور 5 ہمارے پاس بنتے ہیں 18 18 اور 14 تو کتنے بن گئے 32 32 right side پہ اسی طرح 32 left side پہ پہ pectoral girdle with four length میں کتنے بہت بن گئے ہمارے پاس 64 total appendicular skeleton میں کتنے تے 126 تے تو آگے ہمارے پاس کتنے آئیں گے pelvic girdle with hand limbs میں ہمارے پاس ہوں گے 62 ہوں گے یہاں تک clear ہوگی ہے سب کو اس کو simple یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم لوگ اسی طرح diagrammatically بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس let's suppose ہو گیا humorous bone ہو گیا ٹھیک ہے صرف bone bone کو میں represent کر رہا ہوں اسی طرح یہاں پہ کیا ہو گیا یہ ہمارے پاس radius bone ہو گیا اسے کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا یہ alna ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ چونکہ radius اور alna humorous ہو گیا اس کے بعد کون سے ہمارے پاس wrist bone جو کہ ہمارے پاس آتے ہیں metacarpal جو کہ pawn ہمارے ہتینی کو بنا دیتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں لمبے لمبے ہوتے ہیں and they are five in number they are five in number اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے phalanges کیا ہوتے ہیں جو کہ ہمارے finger کو بنا دیتے ہیں fourteen in number ہیں کتنے number میں ہیں fourteen in number ہیں تو ہمارے پاس alna alna والا side کونسا ہوگا چھوٹی finger کا ہوگا تو ہمارے پاس phalanges ہوں گی ان کی تعداد کتنے ہوگی تین ہوگی one two three چونکہ ہمارے finger کے اندر کتنے ہوتے ہیں یہاں پہ one یعنی یہ کیا ہوتا ہے finger کا پھر یہ proximal ہوتا ہے یہ intermediate ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے distil جو free ہوتا ہے three یہاں پہ کتنے ہوں گے یہاں پہ ہمارے پاس ہوں گے two ہوں گے تو یہ ہمارے پاس یعنی ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہو گئے carpels ہو گئے یہ ہمارے پاس metacarpels ہو گئے اور یہ ہمارے پاس phalanges ہو گئے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا four limbs ہو گیا ہمارے پاس pelvic girdle different ہوتا ہے ان کو ہم الگ طریق پڑھتے ہیں لیکن جو hand limbs exactly اسی طرح ہوتا name change ہوتے ہیں باقی bonds کی تعداد سیم ہوتے سوائے یہاں پہ carpels میں 8 bone ہے وہاں پہ hind is carpels کو ہم بولتے ہیں tarsal bone بولتے ہیں اور وہاں پہ tarsal bone 7 ہوتے ہیں باقی exer ان کی جو contribution ہے تم لوگ اس کا screen shot بنائیے اب اس کے بعد ہم آتے ہیں پہلوے گرڈل کی طرف آتے ہیں پیکٹورا گرڈل میں ہمارے پاس کتنے ہو گئے 64 ہو گئے اب ہم آتے ہیں پہلوی گرڈل کی طرف پہلوی گرڈل اس کو ہم بولتے ہیں کول ہی کی ہڈی یعنی جو کہ ہمارے کس کس کو بناتے ہمارے اس کو ہم hips bone بھی بولتے ہیں pelvic girdle pelvic girdle اس کو ہم hips bone بھی بولتے ہیں جو کہ ہمارے کیا کہتے ہیں lower body کو بنا دیتے ہیں ایک چولی یہاں پہ وہ diagram ڈرانے کر سکتے ہیں لیکن simple میں یوں سمجھ دوں گا یک ہڈی ہوتی ہے دوسری ہڈی ہوتی ہوتی ہے یعنی ہمارا جو pelvic girdle ہے یہ دو bones سے بنتا ہے مطلب دو bone ہوتے ہیں وہ آپس میں fuse ہوتے ہیں اور ان دو bone کو ہم بولتے ہیں coxal bones کیا نام دیتے ہیں یعنی ایک ہمارے پاس left side پہ ایک right side پہ یعنی ہم کہتے ہیں pelvic girdle is formed by the fusion or union of two coxal bones coxal bones ہوتے ہیں یعنی ایک right side پہ ایک left side پہ ایک coxal bone میں again تین parts ہوتے ہیں یعنی ایک coxal bone میں again تین bones ہوتے ہیں جو آپ اس کو ہم ایک bone کی طرح دوسرا coxal bone جو کہ بناتے ہیں پھل گرڈل کو لیکن ایک coxal bone کے اندر پھر پھر ہوتے ہیں جو اوپر والا part ہوتا ہے اس کو نام دیتے ہیں ileum second part کو اس کیم اور third part کو نام دیتے ہیں pubis یعنی one coxal bone consists of three parts it is found by the fusion of three bones the ileum second کیا ہو گیا اس کیم third کیا ہو گیا ہمارے پاس pubis ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارا pelvic girdle ہے یہ کس چیز کی protection کر لیتا ہے یہ rectum کی کر لیتا ہے یا جو ہمارے reproductive organs ہوتے ہیں اس کی کیا کر لیتا ہے protection کر لیتا ہے اور یہاں پہ pubis bone ہوتا ہے یہاں پہ ایک point میں تم لوگ بتاتا جاؤ یوں ہوتا ہے pubis bone اگر تم لوگ کو کوئی ڈانچا مل گیا تو تم لوگ کیسے identify کروگے کہ آیا یہ جو skeleton ہے بہت سارے identification لیکنین میں سے جو male point ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس pelvic bone کا بھی ہے کہ آیا he is male are she is female کیا ہمارے پاس male ہے یا female ہے تو یہاں پہ pubis bone ہے یہاں پہ angle بنتا ہے جو male کے اندر pubis bone angle بنتا ہے 90 angle بنا دیتا ہے اور جو female کا جو pubis bone ہوتا ہے وہ کل ہ سا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس angle بنا دیتا ہے پاکسٹن یہ بنتا ہے کہ female کا 120 کیوں ہے male کا 90 کیوں ہے چونکہ female کیا کر لیتے ہیں وہ بچوں کو پیدا کر لیتے ہیں بیبی پیدا کر لیتے لہٰذا برد کے ٹائم ان کو کیا ہوتی ہے آسانی ہوتی ہے اور وہاں سے بچہ پاس ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں مطلب پلوی گرڈل کے ساتھ ہمارے پاس کیا آتے ہائنڈ لیمز میں ہمارے پاس سب سے پہلے پہلے ایک بون ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں فیمر اور یہ ہمارے باڈی کے اندر سب سے لانگیس بون ہے جس کو ہم تائی بون بھی بولتے ہیں فیمر which بون اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ کیا کر لیتا ہے اس سے پہلے کہ ہمارا جو پیلوک گرڈل ہے یہ ورٹیبلر کالم کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے یعنی کیا کر لیتا ہے ہمارے ہرنڈ لنس کو پیلوک گرڈل اٹیج کرتا ہے ورٹیبل کالم کے ساتھ اور یہ میں تم لوگ گرڈل is attached to the vertebral کالم تو vertebral کالم کے ساتھ سیکھرال vertebral کے ساتھ ہوتا ہے ہم آتے ہیں ہرن لنس کی طرف آتے ہیں سب سے جو ہمارا تائی بون ہے فیمر which is the long bone of our body ان کا جو پراجزم پارٹ اٹیج ہوتا ہے پیلوک گرڈل کے ساتھ اور ان کا distal پہ یہاں پہ نی جان بنا دیتا ہے نی جان کے بعد دو bone ہوتے ہیں ایک کو ہم نام دیتے ہیں ٹی بیا اور دوسرے کو ہم نام دیتے ہیں فیبولا جس طرح ہمارے ہاتھ میں تھے یہ ہمارے پاس کیا ہے فیمر ایک زی ہمارے ہمارے وہاں یعنی ہمارا جو front کی طرف نیچے پاؤں کا bone ہے مطلب ایک tabia ہے دوسرا fibula ہے جو front کی طرف ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں tabia جو پیچھے کی طرف ہوگا وہ کیا ہوگا اس کو نام دیتے ہیں fibula اس کے ساتھ بعد ہمارے پاس bone ہوتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں tarsal bones tarsal bones یا اس کو ہم کہتے ہیں ankle bone جو کہ ہمارے ٹخنے کو بنا دیتے ہیں and they are seven in number یعنی femur تعداد میں one ہے tibia and fibula one plus one ankle bone یا tarsal ہمارے پاس کتنے ہیں seven اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں meta tarsal ہتینی کو بنا رہے تھے یہاں پہ meta tarsal ہمارے پاؤں کے soul کو بناتے ہیں and they are five in numbers ہوتے ہیں اس طرح ہمارے پاس phalanges digit سے پاؤں کے fingers ہیں ان میں bones کی تعداد کتنے ہیں phalanges 14 ہے چونکہ جو بڑی والی finger اس میں 2 ہوتے ہیں باقی کرتے ہیں ہارڈ limbs کی طرف کہ یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ہمارے پاس femur ہو گیا یہ ہمارے پاس ہو گیا fibula یہ ہمارے پاس ہو گیا tabia یہ ہمارے پاس تارسل یہ آٹ نہیں ہوتے بلکہ یہ سات ہوتے ہیں تارسل metatarsal 5 in numbers اور اس طرح phalanges جو ہیں وہ کیا ہے ہمارے پاس 14 in numbers یعنی وہاں پہ 64 تھے 62 کیم ہو گئے چونکہ ایک right side کا ایک left side کا کم ہو کے ہمارے پاس بن گئے 62 بن گئے تو that's all about the hemor skeleton اور اس میں سے long question بھی آسکتا ہے یا axial skeleton آئے گا یا appendicular آئے گا یا دونوں کے دونوں آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ انسی کیوس طرح نمبر of bones کہ ہمارے پاس femur کون سا bones ہے یا metatarsal میں bones کی تعداد کتنی ہے یا ہمارے ribs میں کتنی ہے تو human skeleton کا جو ٹاپک ہے it اس کو اچھی طریقے سے تیار کر لیں اللہ حافظ